موسیقی 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 سروائیو کرنا نہ شروع کر دیں جو متاثرین ہیں اس وقت تک میرا خیال ہے ہمیں خدمت کے سچے اور عالی جذبے کو ہمیں زندہ رکھنا ہوگا سرگودہ سالامالی روڈ پر تیز افتار مسافر بس موٹسیکل کو بچاتے ہوئے اُلٹ گئی خادسے میں تین مسافر جام بھک ہو گئے جبکہ اٹھانا زخنی ہو گئے سالامالی سے سرگودہ آنے والی مسافر بس جب سرگودہ کے قریب پہنچی تو موٹسیکل سوار کو بچاتے ہوئے بے کابو ہو کر اُلٹ گئی جس کے نتیجے میں تین مسافر جام بھک ہو گئے جن میں سے ایک مسافر کی پہچان اس کے سرکاری شنافتی کارٹ سے ہوئی ہے جوکہ موقع پر جام بھک ہونے بلد دوسرے شخص کی لاش اس کے برسا موقع سے ہی لے گئے تھے جب پھر تیسے بننے والے کی شنافت نہیں ہو سکی اس کی لاش سیول افتار میں رکھتی گئی ہے جبکہ حادثہ میں زخمی ہونے والی سات خواتین سمیت اٹھارہ افراد شامل ہیں جن میں علی شان محمد اسکر پرویز اکبر بی بی عارف آزر اکوال لاریب ریحانہ سبا بی بی نسرین بی بی اللہ تتاو فائزہ بی بی بھاگ بی بی رکسانہ بی بی محمد فروز محمد ظاہور شامل ہیں بہاڑی میں گڑا موڑ کے قریب آئل ٹینکر نے موٹسیکل سواروں کو پچھل دیا جس سے دو خواتین سبید ایک پچھا موقع پر جا بہاگ ہو گیا جہانیہ کے رہائشی محمد رفیق دو خواتین اور ایک بچے سمیت موٹسیکل پر سوار ہو کر موچی چوک وہاڑی میں اپنے زیز کے ختم پر آ رہے ہیں کہ تیز افتارکار نے اوٹیک کرتے ہوئے موٹسیکل کو ٹکر مار دی جس سے یہ تمام افراد ساڑک پر گر گئے تبکہ پیچھے سے آنے والے تیز افتار اوٹیک نے دو خواتین و بچے کو کچھل دیا جو موقع پر ہی علاق ہو گئے محمد رفیق و شزید اخمی حالت میں ڈی ایچ کی ہسپتال ویہاڑی شفٹ کر دیا گیا ہے رجانہ میں چودہ سالہ نامعلوم لڑکے کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا جس کی لاش مکعی کے کھیت سے برامد ہوئی رجانہ کے نواہی گاؤں دو سبان میں گاف بے رسالہ کے کاشتکار محمد اقبال نے رجانہ پولیس کو رات کو اطلاع دی کہ اس کے مکعی کے کھیت میں چودہ سالہ لڑکے کی لاش پڑی ہے جس پر رجانہ پولیس کے سبانسپیکٹر علمدار نے موقع پہنچ کر لاش کبزے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے سیول ہسپتال رجانہ پہنچا دی پولیس نے لاش کی شناخت کے لیے مسکورہ گاؤں اور گرد و نواہ میں علانات کروائے مگر تاحال مقتول کی شناخت نہ ہو سکی مقتول کے جسم پر تیزدھار آلے کے متعدد نشانات پائے گئے ویہاری سے رکن قومی اسیمبلی و مسلم لیگ نون کی مرکزی نائب صدر استہمینہ دولتانہ نے کہا ہے کہ وزیرالہ پنجاب کے پروگرام برائے تقریری و تحریری مقابلہ جات سے طلب و طلبات کی خوابیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا موقع ملے گا ان کے علا تیزہار انہوں نے گرمنٹ کالیز برائے خواتین میں وزیرالہ کے پروگرام برائے تقریری و تحریری مقابلوں کی افتتاہی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ ہمارے آج کے بچے ہی کل کے معمار ہیں ان میں سے ہی ڈاکٹر، انجینئر، سیاستدان سادزہ اور آلاف سران بنیں گے اور انہوں نے ہی آگے چل کر ملک کو چلانا ہے دوسری طرح گرمنٹ پوسٹ ریجٹ کالج میں تقریری و تحریری مقابلوں کی افتتاہی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے میمبر پنجاب اسیمبلی شمیل آسلم نے کہا کہ ہم نسابی سے گرمنیوں میں دلچسپی طلبہ کی ذہنی و جسمانی صلاحیتوں میں بہتری پیدا کرنے کا ذریعہ ہے جس سے آگے چل کر بچے ملک و قوم کا نام روشن کر سکتے ہیں دکیتی کی واردات کے دوران قتل ہونے والے تاجر ملک خالد کے قاتلوں کی ادم گرفتاری پر انجمن تاجران کی اپیل پر مکمل شٹر ڈاؤن رہا تین بٹا چار مرکزی انجمن تاجران کے صدر شیخ محمد اکرم نے دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شہر میں بڑتی بھی چوری دکیتی کی وارداتیں اور دن دہارے دکیتی کے دوران تاجر کی حلاکت پلس عوام اور تاجروں کو تحفظ دینے میں ناکام ہو چکی ہے جنرل سیکٹری ملک محمد اکرم نے کہا کہ ہمارا اتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک تاجر ملک شیخ خالد کے قاتل گرفتار نہیں ہو جاتے صدر انجمن تاجران مین بازار شیخ محمد انمر نے کہا کہ پولس ہر دفعہ وقوع کے بعد آتی ہے افسوس کہ آج تک کوئی چوری رکیتی ٹریس نہیں ہو سکی جنرل سیکٹری حافظ عبدالحنان نے کہا کہ تاجروں کے مطالبات پورے ہونے اور مقتول تاجر ملک خالد کے ملزمان کی گرفتاری تک احتجاج جاری رہے گا صبح پنچاب سے معصول ہنے والی ریپورٹس اور خبروں کے بعد اب آپ کو لیے چلتے ہیں مرغزاروں کی سرزمین گلگت بلتستان کی جانے پر نظر آلتے ہیں وہاں سے معصول ہونے والی ریپورٹس پر گلگت میں متاثرین سلاب نے وطن کارز اور مختص کردہ رقم نہ ملنے پر قانون ساز اسمبلی کے باہر مظاہرہ کیا مظاہرین کا کہنا تھا کہ تین ماہ گزرنے کے باوجود انہیں نہ تو امدادی اشیاء ملی ہیں اور نہ ان کے لیے وطن کارز کا حصول ممکن ہوا ہے جبکہ بار بار گلگت آنے کے باعث ان کے خراجات بھی زیادہ ہو رہے ہیں اس موقع پر صوبائی وزیر مالیات محمد علی اختر نے متاثرین کو یقین دلایا کہ ان کی آواز کو اسمبلی میں اٹھایا جائے گا گلگت پلتستان کے بعد اب آپ کو لیے چلتے ہیں جنت حضیروادی کشمیر کے جانے پر نظر آلتے ہیں وہاں سے معصول ہونے والی ریپورٹس پر میرپور سمیت پورے آزاد کشمیر لائن اپ کنٹرول کے دونوں جانے پر دنیا بھر میں بسنے والے جمہو کشمیر کے عوام نے چھے نوویمبر کو یوم شہدہ جمہو کشمیر بنایا جمہو کشمیر کے عوام یہ دن ہر سال جمہو سے تعلق رکھنے والے ان لاکھوں مسلمانوں کو فراج اقیدت پیش کرنے کے لیے مناتے ہیں جنہیں ہندو ڈوکر اور کابز بھارتی فوجیوں نے چھے نوویمبر 1947 کو پاکستان حجرت کے دوران اندوناک انداز میں شہید گھر دیا تھا اسی سلسلہ میں شہدہ جمہو کشمیر کو خراج اقیدت پیش کرنے کے لیے قومی تقریبات کمیٹی اور کشمیر پریس کلپ کے زیر اقتمان تقریب منقل ہوئی جس میں سیول سوسائیٹی اور دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے قومی تقریبات کمیٹی کے کے قریب پہن چکی ہے انہوں نے امریکی صدر بڑاک حسین عبامہ پر زور دیا کہ وہ اپنے دورہ بھارت کے دوران تنازے کشمیر کے حوالے سے بھارت پر دوباؤ ڈالے جو گزشتہ 63 برس سے تمام مینول اقوامی معایدوں کی خلاف فرضی کرتے ہوئے جمہو کشمیر کے عوام کو ان کے پیدائشی حق سے محروم رکھے ہوئے ہیں ناظرین آج کا پروگرام آپ نے دیکھا مسائل کچھ بھی ہوں ان کا حل بھی ہمارے اردگرد ہی موجود ہوتا ہے لیکن اس کے لئے اقلاس اور لگن کی ضرورت ہوتی ہے میری دھرتی بینی دنیا کی ٹیم ملک کے دور دراز علاقوں میں مقیم پاکستانیوں کے مسائل کو اجاگر کر رہی ہے اور یہ امید رکھتی ہے کہ ارباب اختیار زبانی جمع خرچ کے بجائے ان پر توجہ دے کر مسائل کے حل کی کوئی راہ نکالے تاکہ مشکلات میں گھرے عوام کو سکون کے چند لمحے میں اثر آسکیں مسائل کی درست نشاندہی کے لئے آپ کا تعاون ضروری ہے اپنی تجاویز اور آرہ کے لئے ہمارا ایمیل ایڈریس نوٹ کر لیں mdmd.tv.tv پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے پھر حاضر ہوں گے امامی مسائل کا جائزہ لیتی خبروں اور ریپورٹس کے ساتھ اپنی میزبان امینا خان اور میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ